میں اپنا نیکس ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس نیکس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جو بھی ٹاپک ہماری فرز ویڈیو میں کلیر ہو چکے ہیں جیسے کی کیمیکل ریاکشنز ہمارا ٹاپک جلا دیں تو آج ہم لوگ اپنے نیکس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کون کونسی کنڈیشنز ہیں جو کیمیکل ریاکشن کو ایفیکٹ پہنچائیں گے یا جن کی موجودگی میں کیمیکل ریاکشن ہوگی راہ سائنک ابھی کے لیے جن جن کنڈیشن میں جن جن پرستیوں میں ہوگی اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو بنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں بنا رہا ہوں اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک پرٹیکولر ٹاپک آپ کو آسانی سے کلیر ہو اور اگر پھر بھی آپ کو جیسے کچھ دیکھنے میں کچھ ڈھونڈنے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو آپ اس چینل کی پلی لسٹ میں جا کر اے سیکوینس ہر سیگمنٹ کو سٹڈی کر سکتے ہیں جو کی چیکٹر وائز ہوگا اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ کمنٹ پر مجھے بتائیے میں آپ کی پرابلوں کا سرڈ آؤٹ کروں گا ٹھیک ہے خیر تو سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ویڈیو تو اس نیکس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کنڈیشنز یا پھر جو فیکٹر ہیں جو کیمیکل ریاکشن کو مین مقصد ہوتا ہے کنڈیشنز کیمیکل ریاکشن ہو رہی ہے تو کیمیکل ریاکشن میں یاد رکھیے گا جب کوئی ریاکٹنٹ ریاکٹ کر رہے ہیں تو ریاکٹنٹ کو ریاکٹ کرنے کے لیے بھی کچھ سرفیس ایریا چاہیے رہتا اگر ریاکٹنٹ میں یا ریاکٹنٹ جو ہیں ان کو اتنا سرفیس ایریا نہیں ملے گا تو ریاکٹنٹ تیزی سے یا پھر ریپرڈلی ریاکٹ نہیں کریں گے کیا کہنے کا مقصد ہے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر چھوٹا سا اگزامپل لے کر بتاتے کہ اگر دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں میں جب تک اتنا اسپیز نہ ہوں کہ آپس میں یہ آسانی سے کولائٹ کریں آسانی سے ٹکرائیں تب تک ان کے درمیان کوئی بھی ریزرٹ نہیں نکالا جا سکتا تو جس رہاں سے جو ریاکٹنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ریاکٹ کرنے کے لیے کچھ سرفیس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے سب سے پہلا جو فیکٹر ہے کیمیکل ریاکشن کا راسائنک ابھیقریہ کی جو سب سے پہلی پرستی ہے وہ کیا ہے سرفیس ایریا جتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوگا ریاکٹنٹ کا اتنہ ہی تیزی سے ریاکشن ہونا پاسبل ہے کیوں کیونکہ آپس میں جو ریاکٹنٹ میں کولیجن ہوگا وہ تیز ہوگا اور جتنا تیز کولیجن ہوگا اتنہ ہی جلدی سے پروڈک کا فورمیشن ہوگا تو یہاں پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سرفیس ایریا کی ان آرڈر ٹو انکریز ریاکشن ریٹ ریاکشن کے ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے اب یہ ایک سوال یہاں پر ایک جو یہ بات آ رہی ہے ریاکشن ریٹ اب یہ کیا چیز ہے ریٹ سے مراد ہے در جتنا سمیں ایک پرٹیکولر ریاکٹنٹ پروڈک بنانے میں لے رہا ہے جتنا سمیں ایک پرٹیکولر ریاکٹنٹ پروڈک بنانے میں لے رہا ہے اس کو ہم اس کا ریٹ کہیں گے کیا کہیں گے ریٹ کہیں گے تو اس کو ہی ہم کیا کہیں گے ریٹ آف ریاکشن کسے کہیں گے وہ سمیں جس سمیں میں کوئی بھی ریاکٹنٹ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے یہ جو بیچ کا جو سمیں انترال ہے بیچ کا جو جو ڈیفرنس ہے جس میں ریاکٹنٹ ریاکٹ ہو رہا ہے اور پروڈک بنا رہا ہے اسی کو ہی ریاکشن کا ریٹ کا آ جائے گا یا ہندی میں کہیں تو ابھی کریہ در تو کہہ رہے ہیں کہ سرفس ایریا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا جو فیکٹر سب سے پہلا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے سرفس ایریا جتنا زیادہ سرفس ایریا ہوگا ریاکٹنٹ کا اتنی ہی تیز ریاکشن ہوگی کیوں کیوں کی آپس میں کولیجن تیز ہوگا تو کیا کہہ رہے ہیں in order to increase reaction rate the surface area of the reactant is larger جو ریاکٹنٹ کا سرفس ایریا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے larger ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے تو ایک چھوٹا سا example میں نے لیا کیا لیا کہ when large sized zinc granules اگر بڑے بڑے zinc کے ٹکنوں کو granules کو کیا کیا جائے dilute HCL کے ساتھ treat کیا جائے dilute HCL HCL کیا hydrochloric acid اس کے ساتھ اگر ہم reaction کرائیں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں کہ جب large size zinc کے granules react ہو رہے ہیں dilute hydrochloric acid کے ساتھ تب ہم کو یہ کیا دے رہا ہے یہ ہم کو دے رہا ہے zinc chloride اور hydrogen gas اس میں release ہوگی تو کچھ اس طرح سے ہمارا product کا formation ہوگا ZNCL2 plus H2 ٹھیک ابھی balance نہیں ہوئی ہے balance کرنے کے لیے ابھی آج ہمارا ایک topic آئے گا لیکن اس topic کو start کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں تو zinc یہاں ہمارے پاس ایک ہے zinc اور HCL تو اس میں ایک hydrogen ہے اور ایک chlorine لیکن جب ہم reactant سے product میں جائیں گے تو reactant سے product میں جانے پر zinc ہمارے پاس ایک ہے لیکن reactant میں جو chlorine ہے وہ کتنے ہیں ایک ہے لیکن product میں جو chlorine ہے وہ دو ہے ٹھیک ہے اور hydrogen یہاں پر کتنے ہیں دو ہے hydrogen یہاں پر کتنے ہیں ایک ہے تو اس کو اور اس کو balance کرنے کے لیے اگر ہم یہاں پر two سے multiply کر دیں کس سے multiply کر دیں two سے multiply کر دیں تو اس case میں ہماری پوری condition balance ہو گئی zinc ہمارے پاس کتنے تھے reactant میں ایک یہاں پر کتنے ہیں جو اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے اگر two لکھا ہے تو یہ two اس کا بھی اور اس کا بھی یہ جو two لکھا ہے تو یہ two صرف اور صرف اس کا ہے clear ہو گئی بات خیر تو یہ جو two ہم نے لگایا لگانے کا مقصد کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں hydrogen کتنے ہیں دو ہے یہاں پر بھی hydrogen کتنے ہیں دو ہے ٹھیک یہاں پر chlorine کتنے ہیں دو ہے یہاں پر بھی chlorine کتنے ہیں دو ہے تو اس کا مطلب یہ reaction ہماری کیسی ہے صحیح ہے اور balance ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو condition ہے chemical reaction کی وہ کیا ہے surface area جو ہمیں clear ہو چکی ہے ٹھیک